اگر خدا نہ خستا خدا نہ خستا اس دور میں دجال نکل آتا ہے اصل والا دجال ٹھیک ہے بعض تو کہتے ہیں نظام دجال ہے بعض کہتے ہیں ٹیکنولوجی دجال ہے بعض کہتے ہیں نہیں اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا جو بھی ہے چلے ایکس وائی زی دجال نکل آتا ہے اس دور میں اگر خدا نہ خستا تو صرف میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا انٹرویو کون کرے گا اب آپ بولنگی کتنی عجیب سی بات ہے نہیں عجیب سی بات نہیں میں اس دور کی بات کر رہی ہوں اگر اس دور میں دجال نکل آتا ہے تو اس کا انٹرویو کون کرے گا یعنی شوشل میڈیا اس کو ہائلائٹ کرے گا یا الیکٹونک میڈیا اس کو ہائلائٹ کرے گا اور اگر یہ دونوں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ دجال نکل آیا ہے جبکہ لوگ تو اس کے پیچھے بہت تیزی سے جائیں گے وہ تو اپنی طرف لوگوں کو کرے گا اور جب اتنی مشہور چیز ہوگی جس کے بارے میں نیٹ کے اوپر اتنے یوٹیوبرز کے بیانات بھرے پڑے ہیں تو زیادہ سی بات ہے کوئی اسے چھوڑے گا تو نہیں شوشل میڈیا والے بھی اس کے پیچھے پڑیں گے اور الیکٹونک میڈیا والے بھی پیچھے پڑیں گے یہ ہماری بہن کا سوال ہے کہ اگر دجال آج کے دور میں نکل آتا ہے تو اس کا انٹرویو کون کرے گا بات تو بالکل صحیح ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ٹی وی چینلز اور جو میس میڈیا ہے اس کا دور ہے تو جب بھی کوئی چھوٹا سا بھی ایونٹ ہوتا ہے تو سارے پہنچ جاتے ہیں انٹرویو کے مائک سارے جو ہے نا وہ موں میں گزیڑ دیتے ہیں کہ جی آپ بتائیں جی آپ بتائیں آپ بتائیں کیا ہوا کیا ہوا کیسے ہوا تو آپ کا کیا دعوی ہے آپ کا کیا کلیم ہے جو بھی سیچویشن ہے وہ ساری ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے تو جب امام مہدی آئیں گے ان کی حکومت ہوگی سات سال کے لیے ان کی حکومت رہے گی اور امام مہدی کے حکومت ایسی حکومت ہوگی کہ اس سے پہلے دنیا نے کوئی چیز ایسی دیکھی نہیں ہے پوری دنیا کے اوپر عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا اور ٹیکنالوجی جو ہوگی وہ بہت ایڈوانس ہوگی آج کے دور سے اگر آج کمیونکیشن ٹولز موبائل فونز سمارٹ فونز ٹی وی میس میڈیا ہر چیز بہت ایڈوانس ہے لیکن اس دور میں جو بھی ٹیکنالوجی ہوگی اس دور سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہوگی اس وقت میں دجال ظاہر ہوگا تو انٹرویو کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ دجال کا ظاہر ہونا بزاتے خود اتنی بڑی خبر ہوگی کہ وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک چیز میسز میں شیئر ہوتی ہے کوئی میس میڈیا تک بات پہنچتی نہیں ہے وہ والی بات ہوگی کیونکہ میس میڈیا جو ہوگا اس وقت ظاہر ہے وہ اگر آج کے دور میں بھی کسی بھی ملکی بات کریں تو جو مینسٹریم ٹی وی چینلز ہوتے ہیں چاہے پریویٹ ہوں پبلک ہوں وہ گورنمنٹ کے رولز کے انڈر ہوتے ہیں تو دجال تو ایک دشمن ہوگا امام مہدی کا علیہ السلام اور مسلمانوں کا تو اس کا ظاہر ہونا اس دور میں وہ ایک بہت بڑا ایک کیاوس ہوگا اس اسلامی گورنمنٹ کے خلاف تو ام ناٹ شور کہ ایک دم سے جو بھی مینسٹریم نیوز کے سورسز ہوں گے وہ اس کو ٹیک آور کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جیسے آج بھی کوئی ایونٹ ہو جائے تو سب سے پہلے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہے ہر کوئی خبر پہنچاتا ہے ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ معاف کرے کوئی ایسی سوچیویشن لگتی ہے کہ لوگ نعوذ باللہ جو اس کی طرف جا رہے ہوں گے وہ اس کو سپورٹ میں اس کے میسجز جو ہیں لوگوں تک پھیلا رہے ہوں گے اور ساتھ میں جو مسلمان ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ڈالا ہوگا وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو پیسہ مال دولت دابے کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں اس سے بچو اور صورت القحف پڑھو اکل ہو اللہ واحد کی تلاوت کرو اور کوئی بھی بندہ اس کے سامنے نہ جائے تو اپنے اپنے طریقے سے لوگ اس کو پھیلا رہے ہوں گے جو بھی اس دور میں کمیونکیشن ٹولز ہوں گے وہ زیادہ دور نہیں ہے اللہ عالم لیکن لگتا ہے ایسے ہی اگلے دس پندرہ سال میں امام عدی کا دور بھی گزر جائے گا اور اس کے بعد دجال کے ظہور کا وقت آ جائے گا تو اس وقت میں جیسے آج بھی کوئی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے میسز میں پھیلتی ہے سینہ بسینہ زیادہ پھیلتی ہے میرے خیال میں تو زیادہ یہی بات ہوگی تو اصل بات یہ ہے کہ بجائے اس کے جو ٹولز اور سپیسیفک چیزیں ہیں ان کے اوپر دھیان دینے کے بجائے ہمیں زیادہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں وہ دور دیکھنا پڑے اور اس دور سے پناہ مانگنی چاہیے اور دجال اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی خبر کیسے پھیلے گی سوشل میڈیا ہوگا مینسٹریم میڈیا ہوگا ٹی وی چینل انٹرویو کریں گے یا انٹرنیٹ پہ پہلے انٹرویو ہوگا یا کوئی اور طریقہ ہوگا اس کے بجائے ہمیں زیادہ اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم اس کا دور دیکھیں یا ہمیں اس فتنے کا سامنا کرنا پڑے سب سے زیادہ اس فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے اس کے سپیسیفکس اور وہ ڈیٹیلز تو بہت زیادہ ہوں گی پاورز اس کے پاس اتنی زیادہ ہوں گی نعوذ باللہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر ڈھیل دیوی ہوگی کہ وہ بقاعدہ خدایی کا دعویٰ کر گئے اس کو نعوذ باللہ لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ وہی خدا ہے تو وہ بہت بڑا ایمان کا ٹیسٹ ہوگا بہت بڑا ایمان کا ٹیسٹ ہوگا اور جیسے فتنوں کے دور کے لیے آتا ہے کہ انسان صبح کو مومن شام کو کافر آتا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے اور شام کو مومن صبح کو کافر ہوگا لیکن اس میں تو ایسے ہوگا کہ جب دجال ظاہر ہو جائے گا کہ اس میں تو سارے کے سارے انسان جو ہیں نا وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب نعوذ باللہ اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے اس کو جا کے سعیدے دینے لگ جائیں گے اس کو خدا ماننے لگ جائیں گے اور سب کا رستہ جہنم کی طرف ہوگا اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا جس نے بھی دجال کی اطاعت کر لی اس کو مان لیا اب دجال سے واپسی نہیں ہے یعنی کہ اگر دجال مارا گیا یہ ثابت ہو گیا کہ وہ خدا نہیں تھا جائر ہے وہ پھر مارا جائے گا اس کے بعد توبہ کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا تو ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور یہ بات بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اظہر میں شمس ہے کہ یہ وقت بہت قریب ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دجال کا دور جو پہلے تین دن ہیں وہ آ چکے ہیں ہم اس میں رہ رہے ہیں انسان صبح کو مومن شام کو کافر ہو رہے ہیں شام کو مومن صبح کو کافر ہو رہے ہیں ہمارے گھروں پر فتنیں بارش کے کتنوں کی طرح برس رہے ہیں ہر گلی ہر گھر میں ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ایمان میٹیریلزم کی وجہ سے زائع ہو رہے ہیں تاہوتی نظام جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بند کر دیتا ہے نعوذباللہ من ظالک جو اس کے آگے جھکتا ہے لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ مزے میں ہے وہ جنت میں ہے لیکن اصل میں وہ آگ میں ہوتا ہے اور جو اس نظام کے آگے نہیں جھکتا ہے لگتا ایسے ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آگ میں ہے لیکن دراصل وہ جنت میں ہوتا ہے سکون میں ہوتا ہے تو اب اگر دجال کے وہ دن آ چکے ہیں وہ گزر رہے ہیں تو کسی بھی وقت اکچول دجال نے ظاہر ہو جانا ہے امام المادی کے دور نے کسی بھی وقت سٹارٹ ہو جانا ہے اور اس کے بعد دجال نے آ جانا ہے تو ہمیں اس سے پناہ مانگنی ہے اللہ تعالی ہمیں دجال سے محفوظ فرمائے ہمیں ہمارے اولادوں کو ہمارے اہل خانہ کو اہل محلہ کو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی فتنہ دجال کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور فتنہ دجال سے پناہ اطاف فرمائے اللہمہ انا نعوذ بکا من الفتنة المسیح الدجال اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس دور میں اللہ نہ کرے اگر ہوں تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کو سب کو محفوظ فرمائے آمین یا مجیب السائلین